کشمیر پریس سروس تامل ارشاد کی پیش کش آج کی سرکھیاں اسلام علیکم ناظرین آج دن اتوار یعنی سنڈے بیس نومبر سال دوہزار بائیس چوبیس رو بسانی سن چودہ سو چوالیس ہجری پیشن سری نگر سے شائع ہونے والے آج کی مقامی اکبارات کی سرکھیاں دیور لولاب میں آگ کی ہولناک واردات مکان خاکستر دو بچے لکمہ اجل علاقہ میں کوہرام باز باری علاقوں میں ہلکی برباری اور بارش نومبر کے آخر تک باری برباری کا امکان نہیں چھبیس نومبر تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنی کی پیش گوئی گلمرگ و پہلگام بدستور سرکترین مقامات سالانہ امتحانات کے بعد ہی نئے داخلوں کا عمل شروع ہوگا ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن والدین سرپٹیوشن پیس ادا کرے دہشتگردی کے لیے کوئی پینسہ نہیں کانفرنس اکتتام پذیر حمایتی ممالک کے خلاف اقتصادی پابند یا ناگذیر سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر تمام ممالک کو دہشتگردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے امید شاہ ارنگوئل نئے الیکشن کمشنر تیرات جے کئے ایس منز دوہزار اکیس کے نتائج کا اعلان تین ہزار ناؤسو اٹھارہ امید واروں میں سے چھ سو اٹھالیس کامیاب جمعوں میں ڈینگی کے سنتالیس نئے کیسز درج گجرات کی خاتون آئی پی ایس آفیسر جمعوں کشمیر پولیس ہیڈکارٹرز میں بطور ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن تینات یقینی طور پر اسمبلی الیکشن لڑوں گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نوشیرہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش درانداز حلاق اسلاح بھی سابق پولیس چند سرکھے انگریز اکبار ڈالی کشمیری سے مین نیفیو رسکیوڈ فرم ویل آفتر 10 آرز این کپوارا all supreme court ban replaced to hear 10 bell plays every day 73 percent expenditure made under district capex budget several senior level bureaucrates reshuffled and threat to journalists police raids to locations in valley ھائٹی سری نگر سے شاہ ہونے والے آج کی مقامی اگبرات کی سرکھیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان